سبسکرائب کریں انفارمیشن ہاب یوٹیوب چینل کو اور بیل آئیکن کو دبائیں ہماری لیٹس ویڈیوز سب سے پہلے دیکھنے کے لئے اسلام علیکم دوستو آپ دیکھ رہے ہیں انفارمیشن ہاب یوٹیوب چینل پاک فوج نے بھارت کا ایک اور جاسوس ڈرون مار گرایا میجر جنرل آصف غفور نے تصویر بھی شیئر کر دی اور ویڈیو کے دوسرے ٹاپک میں بات کریں گے کہ پاکستان کے ساتھ سیاہ چین کے محاص پر امریکہ بھارت کو مدد کو آ گیا جدید ترین ہرتیاروں سمیت کیا چیز فرام کر دیا آج کی ویڈیو میں اسی ٹاپک پر بات کریں گے امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے گی پاک فوج نے مسلسل دوسرے روز لائن آف کنٹرول پر بھارت کا ایک اور جاسوس ڈرون مار گرایا بھوت کو پاک فوج کے شعبہ تعلقات آمہ آئی اس پی آر کے مطابق پاک فوج نے بھارت کا ایک اور ڈرون مار گرایا جو لائن آف کنٹرول کے ساتھوال سیکٹر کے قریب پرواز کر رہا تھا پاک فوج کے شعبہ تعلقات آمہ آئی اس پی آر کے ڈائریکٹر جنرل میجر جنرل آصف غفود نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ پیٹر پر نشانہ بنائے گئے ڈرون کی تصویر بھی شیئر کی واضح ہے کہ منگل کو بھی پاک فوج نے بھارتی وزیر آزم نرندر مودی کی سرجیکل سٹائک کرنے اور پاکستان کو سبق سکھانے پر ایک جاسوس ڈرون مار گرایا تھا جس کے بعد مسلسل دو روز میں گرائی جانے والے جاسوس بھارتی ڈرون کی تعداد دو ہو گئی ہے جبکہ ڈی جی آئی اس پی آر میجر جنرل آصف غفود نے بھی کہا تھا کہ سرجیکل سٹائک تو دور کی بات ہے ہم تو کسی ایک کوارٹ کپٹر کو بھی اللہ اسی پار کرنے کی اجازت نہیں دیں گے اب ویڈیو کے دوسری ٹاپنگ میں بات کریں گے بھارت اور امریکہ کی دہشتگردی کے بارے میں سیاہ چین محاص پر جہاں بھارتی فوجی نوے دن تک بھی نہیں نہا پاتے اب وہاں پانی کے متبادل غسل کی مسنوعات دی جائیں گی اس محاص پر بھارت کے یومیاں سات کروڑ کے خراجات ہوتے ہیں بھارتی ٹی وی کے مطابق گزشتہ دس برس میں تقریباً ایک سو ستر فوجی اس محاص پر مارے جا چکے ہیں امریکہ کی طرف سے آئندہ چند ماہ فرام کیے جانے والے چین ایک ہلکپٹر بھی سیاہ چین محاص کے لیے استعمال کیے جائیں گے میڈیا رپورٹ کے مطابق سیاہ چین گلیشئر پر تائنات بھارتی فوجیوں کو نوے دن سے قبل غسل کا موقع نہیں ملتا اکیس ہزار سات سو فٹ کی بلندی پر پانی کی عدم دستیابی ان کے لیے بہت بڑا مسئلہ بن گیا ہے برف کو بگلا کر پانی بنانے میں بھاری اندن کی ضرورت ہوتی ہے جو اممکن نہیں ہے یہاں منفی ساٹھ ڈگری درجہ رارت تک گر جاتا ہے بھارت کا اس محاص پر یومیاں پانچ سے سات کروڑ روپے خرچ ہوتے ہیں گلیشئر کی اسی فیشت پوسٹ سولہ ہزار فٹ کی بلندی سے اوپر ہیں جہاں تقریباً تین ہزار بھارتی فوجی تائینات ہیں اب بھارت ان چوکیوں پر تائینات فوجیوں کو پانی کے متبادل ایسی حفظان صحت کے متبادل تیار فرام کر رہے ہیں تو اسی علاقے کے نراظر میں تیار کی گئی ہے جس کے لیے پانی کی ضرورت نہیں ہوگی بیس میلی لیٹر جال پورے جسم کی صفائی کے لیے کافی ہوگا اور یوں فوجی ہفتے میں دو بار اس جیلی دماغ کاسمیٹک سے نہا سکیں گے نام نہ ظاہر کرنے کے شعر پر مشرقی کمان دوالہ ازدار نے بتایا کہ ان مسنوات کے ازمائشی مرائل کی کامیابی کے بعد ان کی تیاری کے اکامات دے دیے گئے ہیں سیاہ چین گلیشیر پر بھارتی فوجیوں کو ایک سو تیس قسم کے مسائل کے سامنا ہے جن میں ٹینکوں کے انجن خراب ہونے سے لے کر بگتر بندگاریوں کو نکارہ ہونا شامل ہے جن میں پچیس مسائل پر توجہ دی گئی ہے تو دوستو امید کروں گا آج کی یہ ویڈیو آج کی انفارمیشن آپ لوگوں کو ضرور پساندائی ہوگی اگر ویڈیو پسانداتی ہے تو لائک کومنٹ اور شیئر کرنا مت بھولیے گا مزید اپ ڈیٹس کے لئے آپ ہمارے فیس بیگ پیچ کو ضرور لائک کر سکتے ہیں تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ